تو اتنی واضح ضرورت تھی کیونکہ اگر نون لیگ کا چیئرمن بن جاتا سینٹ کا تو مجھے واقعی خوف تھا کہ یہ نون لیگ کا قانون بنا دے گی اور سینٹ سے اور اسمڈی سے پاس کروا دے گی کہ شریف خاندان کو کرپشن کرنے کی اجازت دے دی جائے وہ کھل کے ملک لوٹے کوئی قانون کو پکڑے گا نہیں یعنی یہ کی قصر ہے گی نا کہ مجرم پارٹی کا سربراہ بن سکتا ہے تو اگر یہ سٹیپ لے گیا تھا تو ان کو روکنا ضروری تھا دوسری چیز پیپلز پارٹی کا چیرمن ہی چاہتے تھے اور تیسری چیز کے یہ سنیری موقع تھا کہ بلوچستان کا ایک چیرمن بنائیں جو کبھی آیا ہی آج تار اور چھوڑا صوبہ جو احساسے محرومی ہیں ان کا چیرمن بنائیں تو ہم نے تو پر تینوں امجیٹیوز اچیو کر لیا ہے مگر میں تو بڑی زبلتاس پولٹک سمجھتا ہوں آپ سے کامیابی کہہے مگر جو کامیابی آپ نے چیرمن سینٹ کے لیے بتا ہے سالی علائنس سے کہلیں اطاعت کہلیں اتفاق کہلیں وہ اپنیشنل لیڈر کے لیے تب آپ اپنا کینڈیڈیٹو ہے وہ کیوں لے آئے بجائے اس کے لیے کہ شایدی رحمان پر سپورٹ کر دیتے ہیں لینے کہ ہماری پیپلز پارٹی سے کوئی علائنس نہیں ہے اچھا تو ہم نے تو اپنا کینڈیڈٹ را کرنا تھا تو وہ اپوزیشن نہیں بنا ٹھیک ہے ان کی زیادہ سی مقصد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقصد نواز شریف کا راستہ روکنا تھا نواز شریف اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جرمن پر آجا مگر آگے کوئی اس کی پوسیبلیٹی ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مقصد وہ نواز شریف کا راستہ روکنا ہے تو جس طرح سے ابھی ہاتھ ملانا پڑا ہے کیا الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی سے آپ اس طرح سے ہاتھ ملا سکتے ہیں آپ نواز شریف کو آتا ہوں اور دیکھ رہے ہیں میں آپ کو ایک چیز واضح کر دیتا ہوں آسل زردداری اور نواز شریف میں کوئی فرق نہیں ہے صرف طریقہ فرق ہے پیسہ کیسا بنانا ہے ان کا طریقہ فرق ہے وہ پر اوپر سے پیسے کے جاتے ہیں یہ کوئی انڈسٹری ہوتی ہے اس کے نام پر پیسے پنا لے جاتے ہیں دونوں نے پاکستان کو تباہ کیا آج جو ہم مقروز ہیں ملک میں کبھی اتنے کرزنی چڑھے جب مشرف گیا تھا دوزار آٹھ میں ملیٹری ڈیٹیٹر تو ہم کہتے ہیں باشی حالات دیکھ لیں کرزن دیکھ لیں کتنے انویسمنٹ کتنی آ رہی تھی خسارہ کتنا کم تھا اور ان دونوں کے دور میں یہ ساڑھے نو سال میں پاکستان کو جدل لیا ہے یہ دونوں سیکیورٹی تھریٹ ہیں سیکیورٹی تھریٹ کیا ہے کرزنی چڑھا دی ہے مجھے بتائیں اب ہم جب کرزنی امریکہ کو نہیں پتا ٹرم جب وہ زبان استعمال کرتا ہے پاکستان کے خلاف کیا وہ سے نہیں پتا کہ پاکستان آج دیوالیاں نکلا ہوئے ہمارا تو جب آپ کا دیوالیاں نکل جائے آپ اپنے نیشنل انٹریسٹ کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے اس لیے ان دونوں نے جو اس ملک کا تباہی کی ہے اور نواز شیف کا دور سب سے برا رہا آسر زرداری کا یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آسر زرداری کے دور سے بھی برا دور آ سکتا ہے اور آج کمال بات یہ ہے کہ نواز شیف یہ کہہ رہا ہے کہ جی دیکھیں مجھے پیناماز میں نکالا تو دیکھیں ماشر علاق کیا ہوگی میں ملک کیا لوگوں کو اپنے بے کوف سمجھتا ہے اور خاصت کیا یہ بات آپ آن ریکرڈ کہنے کو تیارہ رہے ہیں کہ پیپس پارٹی کے ساتھ علائنس نہیں ہوگا چاہے الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد میں نے در سے عرض کرو الیکشن سے نہ پہلے اور بعد تو ملے بھی آپ کو بتا دیا کہ دیکھیں لوگ آپ کو جوائن کریں اس کی آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے وہ پارٹی پوسیبلیٹی ہو ساتی نا میاں صاحب کی مجورسی آ رہی ہو پھر وزیراعظم بنا رہے ہو